بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں بشہ اور آج میں آپ سے شیئر کریوں انڈا چنہ کی ریسپی جو بہت مزیدار ہے اور بہت آسانی سے بن جاتی ہے اس ریسپی کو بنانے کے لیے جو ہمیں چیزیں چاہیں اس میں ون ٹیبل سپون جو ہے وہ گارلک پیسٹ ہے دو تیز پتہ ہے اور ہاف ٹی سپون جو ہے اس کے اندر کالا زیرہ ہے اس کے علاوہ اس میں چو چیزیں ایڈ کریں گے اس میں ہے ہاف ٹیبل سپون ریڈ چلی پاورڈر کشمیری لال مرش کا پاورڈر بھی ہاف ٹیبل سپون ہے اور ہاف ٹی سپون اس میں ہے ہلڈی اس کے علاوہ اس میں دھنیا پاورڈر جائے گا ہاف ٹیبل سپون سالٹ جو ہے ون ٹیبل سپون ہے اور میکس سپائیسز یعنی گرم مسالہ ہاف ٹی سپون ہے اس کے علاوہ جو ہے اس کے اندر بلینڈڈ ایک بڑا ٹومیٹو لے لیجئے ایک ہے اور ایک انین مت ایک پیاس جو ہے وہ اچھا سا اسے پیسلیں بلینڈ کر لیجئے تو ہم اس سے جائز کا مسالہ تیار کریں گے دو کپ اس میں بوائل چنے ہیں یہ دیکھیں کتنے اچھے گلے ہوئے ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر تھوڑا سا پانی بھی رکھنا ہے تاکہ ہم گریوی میں پانی اس کا چھولو کا ایٹ کر سکیں اب آپ نے ایک کام جلدی سے کرنا ہے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل برشاہس کے چنوائیٹی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی ساری ویڈیوز آپ کو سب سے پہنے ملیں پسند آئے تو تھمز اپ دیجئے گا اب ہم ہاف کپ آئل ڈالیں گے اور پھر میں اسے مٹی کی بہانڈی میں بنا رہی ہوں آپ کی مرضی آپ کسی بھی چیز میں بنا لیجئے بھگونے میں بنا لیجئے نون سٹک پین میں بنا لیجئے ہاف کپ آئٹ کرنے کے بعد آئل اس کے اندر کالا زیرہ اور اس میں تیز پتہ میں شامل کر دیوں یہ ہلکا سا کرکڑا جائے گا تو اس کے بعد ہم اس کے اندر لہسن شامل کریں گے جو لہسن کا پیسٹ ہے وہ شامل کریں گے لہسن کو شامل کرنے کے بعد ہلکا سا بھون لیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس میں پیاس شامل کر دیں گے جو ہم نے بلینڈ کی تھی پیاس اور یہ دیکھیں اس کو ہم اچھی طریقے سے بھون لیں گے تھوڑا سا اس کا کچھاپن جو ہے وہ دور ہو جائے اور اس کے بعد پھر ہم نے اس میں بلینڈڈ ٹومیٹو ایٹ کرنا ہے یہ دیکھیں تھوڑا سا جو ہے وہ کوکو جائے تو پھر اس میں جو ہے وہ میں ٹیماتر یوں ایٹ کر دوں گی اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اب اس میں جو ہے وہ میں بلینڈڈ ٹومیٹو ایٹ کر رہی ہوں ایک بڑا ٹیماتر لے کر اسے میں نے بلینڈ کر لیا تھا اب یہ دیکھیں وہ بھی چل گیا اب اس کے ساتھ ہی میں اس میں اس کے سکمیل وہ سٹ سمسکرائب کی ایٹ کر رہی ہی چلی پاورڈر جو ہے وہ ہاف تیبل اسپونتا تا time تا ایک کشمیری لال میج بھی ہاف تیبل اسپون، اس میں دھنیا پاتا تا میں sine big official تا سول تھا جو مکس سپائسی ہے جو گرم مسالہ ہے وہ میں ابھی ایڈ نہیں کروں گی اگر میں نے بھی ایڈ کر دیا تو مسالے کا کلر خراب ہو جائے گا جو بہت پریزنٹیبل نہیں لگتا تو میں ابھی نہیں آخر میں ایڈ کروں گی مکس سپائسی اب یہ دیکھیں میں مسالے کو کک کرنے کے لیے رکھ رہی ہوں ڈھک کر اور جب یہ کک ہو جائے گا تو یہ آئل چھوڑ دے گا یہ دیکھیں کتنا اچھا مسالہ تیار ہو گیا ہے اب اس کے اندر میں چنیں ایڈ کروں گی چنیں ایڈ کرنے کے ساتھ ہی چنوں کا پانی ہوگا ایک کپ میں ایڈ کر دوں گی تاکہ اس میں گریویں بن جائے یہ دیکھیں میں ایڈ کر دیوں چنیں چنیں چلے گئے اب میں اس کے اندر انہیں چنیں اگر تو یہ گریویں جائے گی اور بہت ٹیسٹی بھی ہوگی اور چاہیں تو آپ سادھا پانی بھی اٹ کر سکتے ہیں میں چھولو کا پانی جو ہے ایک کپ اٹ کر رہی ہوں اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آ جائے گا اور پھر اس کے بعد اس کو میں ہلکی آج پہ دمپے رکھوں گی جب آپ مسالہ پورڈر ڈال کر جو کہ میں ہاف ٹی سپون کے قریب جو ہے وہ اٹ کرنا ہے یہ جتنے دمپر ہو جائے گا اور میں نے بوائل کرنے کے لئے انڈے رکھ دیئے ہیں تو آپ چاہیں تو اس سٹیج پہ جو ہے بوائل ایک چھامل کر دیں اس پر میں جو ہوں آخر میں اس کو کاٹ کے جو ہے وہ ڈیکوریٹ کر دوں گی اگر آپ کی مرضی ہو تو آپ اس میں اس وقت جو ہے وہ مسالے میں بھی اٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں اسے ڈھک رہی ہوں اور ڈھکنے کے بعد میں اسے ڈمپے چھوڑ دیتی ہوں یہ دیکھیں بوائل جو ہے وہ باہر آ گیا ہے اور چنے بلکل تیار ہو گئے ہیں یہ دیکھ لیجئے اور اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے اس میں سے اور اب انڈے بھی جو ہے وہ میں نے بوائل کر کے چھین لیے ہیں آپ چاہیں تو اسے ڈیریک بھی اٹ کر سکتے ہیں اور چاہیں تو آپ اسے کٹ بھی کر سکتے ہیں اب میں اسے ڈیش آؤٹ کری ہوں ڈیش آؤٹ کر کے جو ہے وہ میں انڈوں کو جو ہے ہاف کر کے اور پھر میں اس کے اوپر ڈیکوریٹ کر دوں گی اور گرین چیلیز اور ہارے دنیزے جو ہے اس کو میں تھوڑا سا سپرینکل اس کے اوپر کر دوں گی تو یہ بہت اچھا پریزنٹیبل بھی لگے گا اور خوشبو تو بہت اچھی آ رہی اس میں سے آپ نے کومنٹ کر کے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو انڈر چنل کی ریسپی کیسی لگی اس کے اوپر تھوڑا سی ہر ایمیج اور تھوڑا سا ہرادنیاں سپرینکل کر دیتے ہیں اور جو انڈر چنل ریسپی ہے وہ بلکل تیار ہو گئی ہے میں آپ کو اس کو ٹرائے کر کے بھی دکھاؤں گی کہ کتنی یمی سی بنی ہے کیونکہ یہ تو میری فیوریٹ ہے بہت اچھا لگتا ہے اگر آپ چاہیں تو اس میں ایکس جو ہیں وہ مسالے میں شامل کر کے دم پر رکھ دیجئے یہ دیکھئے اب میں ٹرائے کر رہی ہوں بہت مزید کی خوشبو آ رہی ہے اس میں سے بہت اچھی زبردست بنے ضرور بنا ہے انڈر چنل کی ریسپی اور کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا سبسکرائب کرنا بلکل مت بولیے گا بشراس کچن وائٹ اوکے اللہ حافظ موسیقی موسیقی